آغاز سراج دورانی کا دو روزہ رہداری ریمانڈ منظور ہو گیا ملسم کو کراچی منتقل کرنا ہے رہداری ریمانڈ دیا جائے گا نی پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا جس پر جج نے یہ استفسار کیا کہ کتنا وقت لگے گا کراچی پہنچنے میں کیا آپ نے کچھ کہنا ہے جج نے آغاز سراج دورانی سے بھی سوال کیا جس پر ان کی جانب سے یہ جواب دیا کہ شام کو فلائٹ ہے اس کے ذریعے کراچی منتقل کر دے نیپ پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو بھی پہلی فلائٹ دستیاب ہوگی کراچی منتقل کر دیں گے تو سپیکر سندھ اسیملی آغاز سراجدرانی کی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیشی اور اب ان کا دو روزہ رہداری ریمانٹ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے آغاز سراجدرانی کو پیر کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سپیکر سندھ اسیملی آغاز سراجدرانی کی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیشی ریماند منظور کر لیا گیا ہے آغا سراج دورانی کو پیر کو مطالق عدالت میں پیش کیا جائے گا نی پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملسم کو کراچی منتقل کرنا ہے رہداری ریماند دیا جائے جس پر جج کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کتنا وقت لگے گا کراچی پہنچنے میں جج نے آغا سراج دورانی سے بھی سوال کیا کہ کیا آپ نے کچھ کہنا ہے جس پر آغا سراج دورانی نے یہ جواب دیا کہ شام کی فلائٹ ہے اس کے ذریعے کراچی منتقل کر دے نی پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو بھی پہلی فلائٹ دستیاب ہوگی کراچی منتقل کر دیں گے تو آغا سراج دورانی کا دورانی رہداری ریماند منظور ہو گیا ہے